اسلام علیکم آج کے نیکچر میں ہم ہائیڈو تھارپی کے فیزیولوجیکل ایفیکس اور اسے کلینیکل یوزز کو سٹڈی کریں گے سو لیٹس ڈارٹ آور ٹاپک فیزیولوجیکل ایفیکس کے اندر ہمارے پاس ہائیڈو تھارپی کے اندر پانچ طرح کے ایفیکس میں ملتے ہیں نمبر ون پہ ہمیں کلینزنگ نمبر دو پہ مسکلو سکیلٹل ایفیکس نمبر 3 پہ کارڈیو فیسکلر ایفیکس نمبر 4 پہ ریسپیریٹری ایفیکس اور نمبر 5 پہ رینرل ایفیکس اب ہم ان پانچو ایفیکس کو باری باری سٹڈی کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس آجاتا ہے کلینزنگ کلینزنگ کو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کلینزنگ کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ water is used جیزا ہے کلینزر کلینزر مطلب یہ کلیننگ ایجنڈ کے طور پہ use ہوتا ہے تک کسی بھی اگر واؤنڈ میں use کر رہے ہیں تو واؤنڈ کی کلینزنگ کر دے گا اس طرح وہاں پہ کلیننگ ایجنڈ کے طور پہ جو ہمارے پاس water use ہوتا ہے next ہمارے پاس آجاتا ہے کہ جو water کی فرکشن ہے اس کی وجہ سے جو ہماری سرفیس ہے وہ سوفٹ ہو جاتی ہے اور ساتھ میں وہاں پہ جو ویسٹ وغیرہ ہوتا ہے وہ وہاں سے ریموو ہو جاتا ہے ویسٹ ریموو ہو جائے گا next ہمارے پاس اس کے مسکلو سکیلٹر ایفیکس آجاتے ہیں مثلا سکیلٹر ایفیکس کے اندر سب سے پہلے ہمارے پاس اس کا پوائنٹ آجاتا ہے کہ decreases weight bearing جیسے ہمارے پاس diseases ہوتی ہیں اس کیسے ہمارے پاس جو جوائنٹس کے اوپر ویٹ پڑا ہوتا ہے ہائیڈو تھرپیٹ کی ٹکنیک کے جوائنٹس کے اوپر سے ویٹ ریڈیوز ہو جاتا ہے blood flow to muscles increase ہوتا ہے muscle کی strengthening میں اس کا رول ہے ligamentس کی instability میں اور other regenerative automatic conditions کے اندر ہم اسے use کر سکتے ہیں ڈیجنریٹیو ڈیزیزیز جیسے کہ اس میں میں نے بھی ایک ڈیجنریٹیو ڈیزیز کی example دیا osteoarthritis ڈیجنریٹیو means age related next ہمارے پاس آجاتے ہیں کارڈیو ویسکولر ایفیکس کارڈیو ویسکولر ایفیکس میں کیا ہوتا ہے کہ venus circulation increase ہوتی ہے cardiac volume increase ہوتا ہے cardiac output increase ہوتا ہے یہ چیزیں کیسے ہمارے پاس increase ہوتی ہیں ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں اس پہ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے کہ ہائیڈر اسٹیٹک پریشر جو ہے وہ جب ہماری بوڈی کے اوپر پریشر اگزرٹ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے ہماری وینز اور مسلز کے اوپر بھی پریشر پڑتا ہے جب ان کے پر پریشر پڑے گا تو جو ہماری blood supply heart کی طرح وہ increase کر جائے گی اور جب ہماری heart supply increase ہوگی تو جو ہمارا cardiac volume ہے اور جو cardiac output دونوں increase کر جائیں گے اس کے بعد ہم نیکسٹ ایفیک دیکھیں ریسپائریٹری فیکس نیکسٹ ہمارے پر ریسپائریٹری فیکس آ جاتا ہے ریسپائریٹری فیکس میں جب ہمارے work of breathing increase ہوتا ہے work of breathing increase کیسے ہوتا ہے جب ہمارے lungs کے اوپر پریشر اگزرٹ کرے گا water تو اس کی وجہ سے ہمارے جو lungs ہیں نا ان کے جو expand ہونے کی capability وہ کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کم ہوگی اس کی وجہ سے کیا ہوں کہ ہمیں inhalation میں مسئلہ ہوگا patient جو ہے وہ forcefully inhale کرے گا جب patient forcefully inhale کرے گا تو ہمارا work of breathing increase ہوتے گا نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے point کہ ہم نے کارڈیک اور ریسپائریٹری پیشنٹ کو کیئر فلی ٹریٹ کرنا ہے اور اس کا ریسپائریٹری پیوڑ کے افیکٹ ہوتا ہے کہ یہ exercise induced asthma کو کم کر دیتا ہے کیونکہ water کے اندر humidity ہوتی ہے اس وجہ سے exercise induced asthma جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے renal effects renal effects کے اندر ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ یہ urine production کو زیادہ کر دیتا ہے ٹھیک ہے sodium اور potassium کی excretion کو زیادہ کر دیتا ہے اور hyper tension اور peripheral ڈیما کو کنٹرول کرنے میں اس کا رول ہوتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے clinical uses ہائیڈو تیرپی کہ اس میں ہمارے پاس سب سے پہلا ہاتھ سپر فیشل ہیٹنگ ڈ کولنگ سپر فیشل ہیٹنگ ڈ کولنگ میں کیا ہوتا ہے کہ water کا سب سے پہلا تو even کنٹاکٹ ہوتا ہے even کنٹاکٹ with skin skin کے ساتھ even کنٹاکٹ ہوتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے کہ جس area کے اوپر ہم treatment apply کرے ہیں اس کے area temperature کو increase بھی کر سکتا ہے اور decrease بھی کر سکتا ہے second point ہمارے پاس ہاتھ ہاتھ ڈ کئر ہمارے پاس جیسے میں نے پہلا بھی بتایا کہ cleansing agent water تو وہاں پہ cleaning action پر فارم کرے گا ڈیابریس وغارہ کو remove کر دے گا مہا سے ری ہائیڈریشن کرے گا مطلب پانی وغارہ کمی ہو گے تو وہاں پہ ری ہائیڈریٹ کرے گا اس کو water کی requirement کو fulfill کرے گا سٹوف cleaning کرے گا surface کی ٹھیک ہے اور واؤنٹ کی ڈیابریس کو remove کرے گا ٹھیک ہے اب ہاں پہ circulation بھی improve کرے گا جب وہاں پہ heat جائے گی اور hydrostatic pressure لگے گا تو وہاں پہ circulation automatically improve ہو جائے گی اس کے بعد کیا کرتا کہ moist environment provide کرتا ہے تاکہ جو healing ہے وہ properly ہو سکے third point ہمارے پاس clinical uses میں آجاتا stress stress میں کیا ہوتا کہ یہ stress cycle کو break کرتا ہے اور جتنی بھی stress related diseases are ان کو treat کرنے میں انزومنیا ہے تو اس سب میں ہائیڈو therapy کا کافی اچھا effect آتا next ہمارے پاس complexion complexion پہ کیسے آنا تھا ہمارے پاس effect کہ سب سے پہلے تو یہ ریڈیوز کر دیتا فلیوڈ کی retention کو water فلیوڈ کی retention کو کم کر دیتا اس کے بعد facial steam facial میں کیا ہوتا فیس کے اوپر circulation improve ہوتی جب فیس کے اوپر circulation improve ہوگی تو فیس کی طرف blood کا flow increase ہوگا اور وہاں سے waste وغیرہ remove ہوں گے 5th point ہمارے پاس back pain کسی بھی طرح کی pain کو control کرنے میں water کا بہت اہم roller cold compression ہم apply کرتے جو inflammation کو پیشنٹ ہم وات اپلائے کرتے ہم cold وات اپلائے کرتے ہم ہوت وات اپلائے کرتے ہم cold وات اپلائے کرتے مطلب alternate session ہوتی ہے پین کم ہوتی ہے پیشنٹ کو پیشنٹ ہمارے پاس انزومنیا پیشنٹ ہوتا ہے سٹریس ریڈیوز ہوتا ہے پیشنٹ جس کی وجہ سے اس کی سلیپ بیٹر ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس ہوتا کیا ہے کہ جب بھی ہم ہائیڈرو تھیرپی کو یوز کرتے ہوت موٹر ہوت موٹر کی وجہ سے کیا ہوگا سکین کی طرف بلیڈ فلو انکریز ہوگا جب ہم ہوت موٹر یوز کریں گے تو کیا ہوگا سکین کی بلیڈ فلو ہمیں نینے جانا شروع ہو جائے گی نیکس اس کا رول آجاتا ہے اوڈیما کنٹرول میں جب بھی ہم وارٹر یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے پاس اوڈیما کو کس طرح کنٹرول کرتا ہے ہائیڈرو سٹیٹک پریشر کے فینومن کے ترون ٹھیک ہے ہائیڈرو کولڈ وارٹر اور ہارٹ وارٹر کو یوز کرتے ہوئے